ہیلو ہیلو ویڈیو دیکھنے والا پیچھے جو لائٹے چمکری ہے ٹیمپل سٹریٹ یہاں کا ویڈیو کچھ ہفتے پہلے ہم نے بنایا تھا اور اسی روڈ پہ ہم نے کچھ واک بھی کیا تھا جب واک کیا تو ہم نے دیکھا یہاں پہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سپورٹ ہیں جہاں سستی سستی چیزیں مل رہی ہیں اور بہت پاپولر ہیں تو ایسی ہی یہاں کی ہمیں جو سب سے زیادہ پسند آئی اس ویڈیو میں آپ کو وہ دکانے دکھانے والے ہیں بیس روپے تیس روپے پچاس روپے کیا ہی ملتا ہے اس مہنگائی کے جمانے میں چل یہ دکھاتا ہوں اول رجند نگر کی سڑکوں پہ گھومتے گھومتے ہمارا سٹاک نمبر ون ہے مسٹر داماز جی ہاں سڑک پہ چل رہے تھے لیکن ایک عجیب سی وائی بھائی دور سے ایسا لگا کہ دکان مجھے بلا رہی ہے اور میں یہاں پہنچ گیا ہوں یہاں ملتا ہے مہاراستر کا سٹریٹ پوڈ آئیے دکھاتے ہیں کیا کیا ہے یہاں پہ تو دیکھئے یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں پوہ ملتا ہے اکما ملتا ہے سابودانا کچوری ہے حلوہ ہے دابیلی ہے وڑا پاؤ ہے مسل پاؤ ہے یہ ہے کچھی دابیلی کچھی دابیلی کچھ کی دابیلی کچھ کی دابیلی کچھ گجرات کی دابیلی یہاں پہ آلو کی سٹفنگ کیا خاصیت رہتی ہے اس میں کچھ کی دابیلی کچھ کی دابیلی یہ آلو کی سٹفنگ ہے اس میں کم سے کم پندرہ سے سولہ دریقے کے مسائلہ آتے ہیں اچھا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آثنٹک کچھ کا ٹیسٹ ملے گا آپ کو پیاز آتا ہے مونفلی آتی ہے چٹنیاں آتی ہیں اس کو سٹف کرنے کے بعد میں اس کو ہمول بٹر میں سکا جاتا ہے ایک ہمارے لئے لگا دیجئے کچھ کی دابیلی موسیقی 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 دابیلی تیار ہے اور اس کو ایسی صرف کیا جاتا ہے یا کچھ ساتھ میں چٹنی بھی کچھ ساری اندر سٹفنگ اندر سٹفنگ ہے لی جیے تیس روپے کی کچھ کی دابیلی یہ دیکھئے دیکھنے پہ تلزیز لگ رہی ہے اور جیسے میں نے شروع میں بتایا بھائی ہار سڑک سے جا رہا تھا اور ایسے لگا کہ سکان نے مجھے آواز ماری ہے ٹیس دیکھتے ہیں سب سے پہلی جی اس کے اندر جو آلو کی سٹفنگ ہے وہ خود مسالے دار ہے اس کے اوپر انہوں نے پینٹس ڈالے ہیں وہ سونے پہ سوہاگے والا کام کر رہے ہیں جو بن ہے وہ اتنا نازوگ ہے یہ موہ میں رکھتے ہی کھل رہا ہے اور جو بٹر لگا دیا گیا ہے بھائی اس ٹیس روپے کو اس نے قیامت بنا دیا میں کہوں گا اس دابیلی کے لیے میں اس جگہ پر بار بار آ سکتا ہوں اور یہ تھوڑا سا سپائسی ہے میں نے کھایا ہے پہلے سپائس نہیں لگا لیکن اب میری زبان پہ سپائس آ رہا ہے لا جواب ہے ٹیس روپے میں پیسا بھائی مہاراشتریان 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 کزین یہ اس ایریے کی بہت پوپولر دکان ہے میں یہاں سے کبھی بھی نکلتا ہوں یہاں پہ مجھے ہمیشہ ہلچل ملتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کیا کیا ملتا ہے مہاراشتریان کزین سریندر بھائی ہمارے ساتھ ہے سریندر بھائی سب سے پہلے کیا پیار باندھ رہے ہو سب سے پوپولر آپ کی دکان ہے چہل پہل ہمیشہ دکھتی ہے مجھے دکان پہ کیا پیار باندھ رہے ہو سر جی یہاں پہ آیا ہے ہم مہاراشتریان ایٹم بیش رہے ہیں سب یہاں پہ سارا مہاراتھی لڑکے لوگ ہیں اچھا یہاں کے لوکل لوگ بھی ہمارا ایٹم بہت پسند رہے ہیں اچھا اور کتنی پرانی دکان ہے یہ یہاں پہ ساتھ سال ہو گئے کتنے ساتھ سال سیون 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 ساتھ سال ہو گئے اور کیا کیا رکھتے اور کیا ٹائمنگ سے رہتے ہیں مہارننگ کا ٹائم سر جی سبح سکھ تھرٹی ہے اچھا ساڑھے چھ بجے شروع کر دیتے ہیں ساڑھے چھ بجے سے ساڑھے گیار بجے تک میں پوہا اپما سابودانہ کچڑی حلوہ اور چنہ سپراؤٹس مکس رہتے ہیں اچھا اور بارہ بجے سب بند ہو جاتی ہے بارہ سے چار بند رہتی ہے چار بجے کے بعد سے پھر آپ کو وڑا پاؤ مسل پاؤ سابودانہ وڑا سموسا اور دابیلی پاؤ یہ سب ملے گا اور ساتو دن دکان اوپن رہتی ہے ساتو دن دکان اوپن رہے گی تھینکیو سو مجھ بھئی ہم سے بات کرنے کی تو لیجئے یہاں پہ ہمارے لئے وڑا پاؤ تیار ہوتے ہوئے مسکرائیے آپ مسکرائیے آپ دلی میں تو ان کا سٹاف ان کو تھوڑا سا ٹیز کرتے ہوئے پیچھے پورا سٹاف مارتے ہوئے مسکرائیے بناتے ہوئے اور لیجئے ہمارے لئے بڑا پاؤ تیار ہوتے ہوئے ایک بھئیہ لگا دو وڑا پاؤ کتنے کا رہتا بیس روپے کا بیس روپے کا بھائی بھائی یہ دیکھئے پہلے گئی جی چٹنی پودینے کی سنگل لگانا ہویا سنگل ہی لیں گے اور یہ مسالے میں کیا کیا رہتا ہے مسالے میں بہت آئٹم ہے اس میں پینٹس ہے گن پاورڈر ہے مرچی پاورڈر ہے لسن ہے نمک ہے بہت سارا آئٹم ہے ایک سنگل لگا دو ہمارے لئے تو لیجئے یہ دیکھئے اس کی قیمت ہے بیس روپے اور ساتھ میں چوکلیٹ سبب کر دی گئی ہے تو دیکھئے یہ ہے بیس روپے کا وڑا پاؤ اگر آپ دیکھ رہے ہو ہم ڈلی میں کئی سالوں سے ویڈیو بناتے ہیں وڑا پاؤ کے اور تیس روپے تک ہم گئے ہیں اس سے سستہ شاید مجھے یاد نہیں کہ میں نے بنایا ہو تو یہ ابھی تک کا سب سے سستہ وڑا پاؤ ہم ڈلی دس روپے والا کھاتے تھے اور میں جب تیس روپے والا دکھاتا تھا تو مجھے گالی دے کے بولتے تھے اتنا مہنگا اتنا مہنگا تو بھائیو اب بیس روپے کا میں ڈھونڈ کے لائے ہوں اس پہ گالی مت دینا اس کو ٹیس کرتے ہیں سب سے پہلی جیز جو ٹیس کیسا ہے بیس روپے میں جو انگا وڑا ہے بڑی flavorful ہے مسالے دار ہے spicy ہے یہ میں یہ کھوں گا میں وڑا پاؤ اور بھی کھائے ہیں دلی میں اس کے مقابلے ٹھیک ہے لیکن میں واو فیکٹر والی بات نہیں بولوں ہوا اچھا ہے بیس روپے میں پیسہ بہت ہوں ٹاپ نمبر تین یہاں ملتے ہیں بریڈ رول اور کوئی سائن بورڈ نہیں لگا پاپولر فروٹ جوز کے سامنے یہ چھوٹی سی دکان ہے اور ان کے ہیں بریڈ رول تاریفے سنی ہے آج ٹرائے کرتے بیس ملتے 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 چھٹنی کی تاریف کی ہے لیکن اس کو بات میں کھائیں گے پہلے دیکھتے کیسا ٹیس ہے چھٹنی لگا دیکھتے دیکھو بھائی اس جگہ کو ریکمنڈ کیا تھا میرے دوست ابھی شیخ نے اور وہ ہماری 15 جیم سوف ڈلی کی سیری چل رہے اس میں ویج کے جو ہم سیلیک کر رہے ہیں ڈلی کے بیس ان میں بھی ان کا کونٹری بیوشن ہے وہ ہمارے ساتھ وہ لس تیار کرنے میں انہوں نے ریکمنڈ کی جگہ اور میں کہوں گا 25 روپے میں پیسہ وصول مزا آگیا سٹاپ نمبر چار بیہار کا لٹی چھوکا ایک کار لگتی ہے بزار میں دکھاتا ہوں گا بیہاری لٹی والا سنو بھائی ہمارے ساتھ ہے جو اس کار کو سمحالتے ہیں سنو بھائی دکھ اچھا اور کیا رکھتے ہو لٹی چوکا لٹی چوکا اور کیمت رہتی چوکا خوش چوکا ساتو دن آتے ہم بہی آج میں چوکا میں چوکا میں کیا آلو بینگن ٹماتر کی چھوکھا آلو بینگن ٹماتر کا چوکھا یہ بدام ناریل سرسو کی چٹنی ہوتی ہے سر یہ دنیا کو چٹنی ہوتی ہے سر یہ دنیا کا چٹنی ہوگیا یہ ہری میل چل اچھا دیسی گھیں میں ڈپ کر دیئے گئے ہیں دو لٹھی کے پیسز دو لٹھی چوکھا اور میں سہی بتاؤں میں دلی کی سڑکوں پر یہ چیز ڈھونڈتا ہوں یہ سانی سے نہیں ملتا دلی ہاتھ جا کے کھاتا ہوں تو یہاں پہ مجھے پچاس روپے میں مل گیا ہے یہ دیکھئے اس کی سٹفنگ دکھاتے ہیں آپ کو دکھایا تھا یہ کیسے انہوں نے دیسی گھی میں بھگو کے سرپ کیا ہے یہ دیکھئے یہ چنے کا برادہ رہتا ہے جسے ستو کہتے ہیں لیجیے اس کے اندر لگاتے ہیں چوکا تھوڑی سی ان کی چٹنی دوسری چٹنی اور پیاج چیرز دیکھئے میں نے یہ دیکھا ہے میں نے جہاں جہاں بھی کھایا ہے لٹی کافی جگہ اچھی بن جاتی ہے لیکن ہر کسی کے بس کا نئی ہے بڑیا چوکا بنانا آپ یہ لٹی کے ساتھ چوکا نہ بھی کھائیں صرف چوکا چوکا بھی کھائیں گے نظارے آجیں گے صرف چوکا لے لیجیے گھر کی روٹی کے ساتھ بھی کھائیں گے تو اچھا لگے گا میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈیڈ لٹی جو کا بیہار کا اولڈ رجندر نگر میری وش لس میں بہت زمانے سے تھا فائنلی میں نے یہاں کا سٹریٹ پوٹ کور کر لیا ہے اس اولڈ رجندر نگر میں آپ کا کوئی فیورٹ سپوٹ ہے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں اگلی بار آکے میں اس کو ضرور کور کروں گا یہ میری طرف سے چار بہترین یہاں کے سٹوپس ہیں یہاں کبھی بھی آنا جانا ہو یہاں ضرور کھائیں اور آپ کو میں نے ریٹ دکھائی دی ہیں بیس روپے تیس روپے پچاس روپے اور آج کی مہنگائی کے جمانے میں پچاس روپے میں آتا ہی کیا ہے ہاں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کرنا نہ بولیں شیئر کرنا نہ بولیں تینکیو فور واشنگ ببائی